ہم کلام کو شروع کرتے ہیں میں ہمیشہ خدا کا شکر اس بات سے کرتا ہوں کہ خدا مجھے آسان طریقے سے کلام سکھاتا ہے اور اسی آسانی سے میں آپ تک پہنچاتا ہوں آج کلام کے جس حصے کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کریں گے وہ ایک تمثیل ہے جسے ہم اپنے بچپن سے سنڈے سکول میں چرچ میں سیکھتے آ رہے ہیں تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگی ہمیں اس حصے کو کلام کے سیکھتے ہوئے لیکن جو ضروری چیز اس میں میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک کلام کو آپ اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ کلام آپ کو برکت نہیں دے پائے گا یہ ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جو آج سے دو ہزار سال پہلے جب یسوس زمین پہ تھا اس وقت کی کہانی ہے آج جب دو ہزار سال بعد ہم اس کہانی کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید یہ بالکل اس طرح اپلائی نہ ہو ہمارے حالات میں لیکن خدا کا کلام سچا ہے جس طرح سے وہ ان زندگیوں میں اس وقت کام کرتا تھا جس وقت یسوس اس کلام کو ان لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا اسی سچائی اسی حقیقت کے ساتھ وہ اب بھی ہماری زندگی میں اثر کرتا ہے ہم بائبل میں خدا کو انسان خدا اور انسان کے رشتے کو بہت سارے انسانی رشتوں سے تشبیح دیتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم نے جب جب خدا نے انسان کو اپنا رشتہ سمجھانے کی کوشش کی تو ایک خالق اور مخلوق کے رشتے کے علاوہ بہت سارے رشتے خدا نے انسان کے ساتھ قائم کیے یسوس اپنی کلیشیا کو اپنی دلھن کہتا ہے اور یہ اسی مقصد سے ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ اس دلھن کو جب وہ اسے دلھن کہتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے پھر کلیشیا کو آپس میں بھائی اور بہنوں کے رشتے میں باندھا گیا لیکن ایک بڑا خودصورت رشتہ ہے جسے خدا باپ بہت زیادہ عزیز سمجھتا ہے اور وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے ہی کو یسوس کو جو اس کے جس کے لیے یہنہ میں لکھا ہے کہ وہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا تو جب اس نے اس کلام کو دنیا میں بھیجا تو جو رشتہ اس نے جسمانی طور پر یا انسانی طور پر اس کو بنا کے بھیجا وہ اپنے بیٹے کا تھا تو انسان اور خدا کے درمیان اس باپ اور بیٹے کے رشتے کو خدا نے جو نیا اہدنامہ ہے اس میں اس کو انسان پر ظاہر بھی کیا ہے اسے اس انسان کو سمجھایا بھی ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کی خاصیت سے اپنی محبت کو ظاہر بھی کیا ہے ہم جسمانی طور پر بھی اپنے سب رشتوں میں اپنی اولاد کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے اسے سب سے مضبوط رشتہ سمجھتے ہیں انسان اپنے ہر رشتے کو ایک خاص فیلنگ کے لیول سے محسوس کرتا ہے لیکن ایک اولاد کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہوتا ہے ایک اولاد کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جہاں وہ اسے اپنے تکلیف اپنی درد اپنے آج سے زیادہ پیار کرتا ہے اسی لیے ہم ماں اور باپ کو اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے تڑپتے دیکھتے ہیں جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں کوائر کے ساتھ ہم نے جو لاسٹ گیت گایا آپ نے اس کے اندر محسوس کیا کہ ایک باپ اپنی اس اولاد کو آواز دے رہا ہے جو ابھی شاید اس کے پاس نہیں ہے یا اس سے دور ہے تو ایون شاعر جب اس گیت کو لکھ رہا تھا تو جو تکلیف اس میں محسوس ہوتی ہے وہ خدا کے روح سے ہم سب نے یہاں محسوس کی ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اکثر آپ نے لوگوں سے عام فہم الفاظ میں یہ دعا سنی ہوگی کہ خدا کبھی کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے اگر یہ بات اتنی عام فہم طریقے سے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس دکھ کا کانٹم اس دکھ کی فیلنگ اتنی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اکثر ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جتنا چھوٹا جنازہ ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے اس سے بہت ساری باتیں میں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ میرے پوائنٹ کو سمجھیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس کی اپنی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کی اولاد کی تکلیف ہوتی ہے جن کو خدا نے یہ تجربہ دیا ہے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور جن کو خدا آگے جا کر جب اولاد کی نعمت دے گا تو وہ اس چیز کو ریلائز کریں گے کہ اپنی اولاد کی تکلیف اپنی تکلیف سے کتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہی وہ تکلیف ہے جو خدا باپ نے ہمارے گناہوں کے لیے صحیح جب پہلی دفعہ یونہ کے پاس مسیح اسو نے ببتسمہ لیا تو جو آسمان سے آواز آئی وہ یہ تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں پھر جب پہاڑ پر یسو کی شکل بدلی اور وہ انبیاء اس کے پاس آئے تب بھی آواز کے آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی اور اب بیٹا گتسمنی باغ میں باپ کے سامنے یہ درخواست کر رہا ہے کہ ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے چل جائے اور باپ خاموش ہے چوتھے کلمے میں یسو پکار کر کہتا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے یہ وہ قیمت ہے جو باپ نے ہمارے گناہوں کے لیے ادا کی ہے اور ہم اپنے ایمان کو جو ایک شکایت مجھے ان خادموں سے ہے جو روح خدا کے روح کے بغیر خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہم چند خادموں نے خدا کے اس ایمان کو بہت سستا یا بہت غیر حقیقی کر کے بیچایا یا بہت غیر حقیقی کر کے لوگوں کو بتایا ہے آپ کے سامنے جتنی باتیں میں نے کی آپ محسوس کریں ایک ہم جو خود شاید کچھ نہیں کر سکتے اپنی اولاد کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتری پیدا کی جائے باپ ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے جس نے ہر چیز اس جگہ مہیا کی ہے اور اس کا بیٹا اسے سلیب سے پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے اور اس نے کیوں چھوڑا ہے اس نے صرف اسے ہمارے لیے چھوڑا ہے ہمیں اس کی اس قربانی کو جو بیٹے کی ہے اور باپ کی ہے اسے اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے ایسے ہی ایک مثال ایک تمثیل خدا نے خدا یہ سمسی نے اپنے شاگردوں کو دی اور اس تمثیل کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ہم اسے مصرف بیٹے کی کہانی کے طور پر جانتے ہیں آپ کہانی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں حوالہ بہت لمبا ہے لوکاوس کا پندرمہ باپ ہے اس کی گیرویں آیت سے یہ پوری تفصیل ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پورا حوالہ نہیں پڑھ سکیں گے لیکن جہاں تک ہم اس کو جو میں اندازہ کرتا ہوں کہ اگلے دس سے پندرہ منٹ میں جہاں تک ہم اس کا کلام سیکھ سکیں گے میں اس کلام کے حوالے کو آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ خدا کے کلام کو پڑھنے اور سننے کی برکت کو بھی ہم حاصل کر لیں اور ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں یہاں کوئی بھی خدا کا خادم جو بھی الفاظ استعمال کرے وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتے جو اس کلام میں درج ہے تو ہم اس حوالے کو پڑھیں گے لوکاوس کا پندرمہ باپ ہے اور اس کی گیرویں آیت سے ہم اس کلام کے حصے کو پڑھتے ہیں پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال مطا انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بچلنی میں اڑا دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ مہتاج ہونے لگا پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنگار ہوا اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے پچھوٹ کر اپنے باپ کے پاس چلا اور وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنگار ہوا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتھی پہناو اور پلے وے بچڑے کو لا کر زبا کرو تاکہ ہم کہا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہے بس وہ خوشی منانے لگے خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل آمین میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ آپ اس حوالے کو بہت دفعہ پہلے سن چکے ہیں بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس پر آپ نے بہت دفعہ کلام کو بھی سنا ہوگا آج کے دن اگر خدا ہم سے یہ کلام کر رہا ہے تو پھر یہ ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح اپلائی ہوتا ہے ابھی سے یہ دعا اپنے دل میں شروع کریں کہ خدا جب تُو نے مجھے اس تمثیل کو میرے دوبارہ سامنے پڑا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کیا میرے اور تیرے درمیان کوئی ایسی دوری ہے جسے آج تُو پھر مجھے یاد دلا کر ہماری اس دوری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کلام کے حصے میں ایک بڑی خاص آیت ہے کافی چیزیں تھی جو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو میں نے آپ سے کہا کہ آج اگر یہ کلام ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اپلیکیشن ہماری زندگی پر ہے اور میں ایک خاص آیت آپ کے ساتھ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ سٹوری کو جانتے ہیں سب سے بڑا اس سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے بیٹے کے کیریکٹر کو دیکھیں تو شروع میں آپ کو اس پر افسوس ہوگا کیوں افسوس ہوگا؟ کیونکہ وہ باپ سے اپنی جائدات کا حصہ مانگ رہا ہے اس میں خاص کلام کیا ہے اگر اس کے باپ کی وفات ہو جاتی تو جو اس حصے کو آج وہ مانگتے ہوئے گنگار ہو رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا حق تھا باپ کے گزر جانے کے بعد جو کچھ باپ کا ہوتا ہے اس کو بیٹے کو حاصل کرنے میں کسی کو کوئی قباہت نہیں ہوتی لیکن آج جب اس نے اپنے باپ کی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے اس کا وہ حصہ مانگا ہے جو ابھی اس پر واجب نہیں ہے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ برکت خدا اپنے وقت کے مطابق اپنے لوگوں کو دیتا ہے ہم کئی دفعہ وقت سے پہلے اپنی برکت مانگ کر اپنے اور خدا کے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں تو جب بھی اپنی کسی برکت کے لیے دعا کریں دیکھیں آپ اپنے اولاد کو وہ وقت جانتے ہیں جب انہیں کوئی چیز آپ کو دینی ہوتی ہے اگر آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی موٹر سیکل چلانے کو دیں گے جب اس کے پاس لائسنس نہیں ہے جب وہ اس عمر کا نہیں ہے کہ وہ موٹر سیکل چلا سکے تو وہ کیا کرے گا اپنا نقصان کرے گا اگر ایک چھوٹے بچے کو آپ ماچس کی جلتی بھی تیلی دیں گے تو وہ اس سے کیا کرے گا ہم اپنے آپ کو تو بہت اکل مند سمجھتے ہیں لیکن خدا کے لیے کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا ہے کہ مجھے یہ نعمت کس وقت اور کس لمحے دینی چاہیے آپ میرے پوائنٹ کو سمجھیں میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں صرف جو خاص بات میں کہہ رہا ہوں یہی مال و دولت جس کو آج مانگ کے یہ شخص برا بن رہا ہے ایک وقت ایسا ہوتا جب یہ برکت اور یہ نعمت اس کو ملتی اور اس کے وسیلے سے وہ بابرکت ہوتا آگے پڑھیں تو مال ملا اسی وقت اس نے مال باندھا اور وہ گھر سے نکل گیا لیکن اگر آپ کلام کو غور سے پڑھیں تو ایک فرق ہے اس میں لکھا ہے اور بہت دن نہ گزرے تھے اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کو جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا تو ایسا نہیں ہوا کہ جیسی اس کو چیک ملا یا جیسی اس کو پوٹلی ملی اس نے وہ کندے پہ ڈالی اور وہ نکل گیا کچھ دن پھر باپ کے سامنے اس حالت میں رہا اس نے اپنے باپ کو یہ فیل کرایا کہ میں نے تجھ سے وہ چیز مانگی ہے جو تیرے مرنے کے بعد مجھے ملتی باپ نے کس امید سے اس کو دولت دے دی ہوگی اب ہم باپ کی فیلنگ ذرا اس آیت میں دو منٹ کنسیڈر کریں باپ نے کیا سوچا ہوگا باپ نے تو یہی سوچا ہوگا میرے آنکھ برن کرنے کے بعد بھی انہی کی ہے شاید میں اس کو یہ نعمت اور برکت دے دوں تو شاید یہ میرے پاس رک جائے شاید یہ اس طرح برباد نہ ہو کہ پھر سوروں کے ساتھ رہنا پڑے باپ نے تو ہو سکتا ہے اس امید کے ساتھ اس کو یہ برکت اور یہ نعمت دے دی ہو خدا بھی شاید ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے جب کوئی نعمت ہمیں وقت اس کا نہیں ہوتا پھر بھی ہمیں دے دیتا ہے شاید اس امید کے ساتھ کہ یہ مجھ سے دور نہ ہو لیکن آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ خدا سے ہی پائی ہوئی نعمت حاصل کر جب ہم خدا ہی سے دور ہو جاتے ہوں گے تو باپ کے طور پر اس دل پہ کیا گزرتا ہو وہ دولت وہ پیسہ وہ نوکری وہ چیزیں وہ مال مطہ جو تُو نے مجھ سے ہی دعا کر کر کے حاصل کیا وہ اولاد جو تُو نے میرے سامنے ہی گھٹنے ٹیک ٹیک کر حاصل کی آج یہ نعمت اور برکت حاصل کرنے کے بعد بھی تُو مجھے چھوڑ کر جانے کو میں نے آپ سے یہ عرش کی تھی کہ کوشش کریں کلام کے اس حصے تک پہنچیں جو آپ کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے میں شاید آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں اس کلام کا ہر حصہ مجھ سے ریلیٹ کرتا ہے میں اپنے دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کمزوری کو محسوس کرنے کی کوشش کریں جو خدا آج آپ کو اپنے اور اس کے رشتے کے درمیان محسوس کروانا چاہ رہا ہے اور جس طرح کلام سچا ہے وہ ہی اس تمثیل میں بھی ہوا کہ جب ہم باپ سے دور ہو جاتے ہیں تو چاہے مال مطا کتنا بھی زیادہ ہو چاہے نعمت کتنی بھی برکت ہو وہ آخر کو ہم سے لٹھی جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہونے کے بعد ہم اس سے کہانی کو لکھتا تو شاید اس بیٹے پر غصہ کر کہ وہ کبھی اس کی دوبارہ شکل نہ دیکھتا لیکن یہ ہے باپ کا پیار یہ ہے اسمانی باپ کی شفقت کیونکہ یہاں سے سٹوری چینج ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پہ پہنچیں جہاں باوجود اس کے ہوا ہے اور آج شاید ہمیں اس سٹیپ کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے یہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیالات کو کلیکٹ کریں ہم اس پوائنٹ کے اوپر فوکس کرتے وے کلام کو ختم کریں گے کہت ہے اور جب آپ شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں آپ اس کو برا شہد سمجھیں لیکن باب سے اداوت خدا سے اداوت شیطان کے ساتھ دوستی ہی ہے جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی برکت بھی آپ سے لڑ جاتی ہے اور جس ملک میں آپ ہوتے ہیں اس میں کہت اور پھر آپ اس کہت زدہ ملک میں ہوں جہاں آپ انسان ہوتے ہوئے بھی سوروں کے ساتھ زندگی گزار ہیں اگر اس کو ہم اپنی لائف پر اپلائی کریں تو جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو فکریں پریشانیاں ان سوروں اور ناسوروں کی طرح ہمارے دل اور دماغ میری آنکھ جب صبح پہلے لمحے کھلتی ہے تو وہ پریشانی جس کے ساتھ میں رات کو سویا ہوتا ہوں جس کے وجہ سے تکلیف دے خواب مجھے آتے ہیں وہ وہ پہلی سوچ ہوتی ہے جو شاید صبح آنکھ کھلتے ہی شیطان پھر مجھ پہ لاغو کرتا ہے سووروں کو کھانے کیلئے ملتی ہے تاکہ ہماری روح کو کچھ تسکین تو ملے لیکن لکھا ہے اس کو وہ بھی کوئی نہیں دیتا تھا یوں کہ جن کے ساتھ باپ کو چھوڑ کر جن کے ساتھ رہیں گے وہاں کوئی سکون کوئی پیٹ کا بھرنا کوئی روح کی تسکین نہیں ہے روح کی تسکین صرف باپ کی گود میں ہی ہے باپ کے گھر میں ہی ہے تو آج اگر آپ کو اپنی پریشانیوں کی وجہ سمجھ نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف باپ سے دوری کا کی وجہ سے ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے لیکن یہاں نیگٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی میں کنورٹ ہوتی ہے اور وہ آیت کیا ہے وہ سترمی آیت ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اپنے باپ کے پاس تو وہ بعد میں پہنچا اس کو پشاک بعد میں ملی اس کو انگوٹی بعد میں ملی اس کو جوتے بعد میں ملے اس کو نیلایا دلہایا بعد میں گیا پہلے وہ کیا ہوا پہلے وہ ہوش میں آیا اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھ پہ ظاہر کر کہ میرا ایسا گناہ کیا ہے میری ایسا میرا ایسا پشیدہ گناہ کیا ہے میری ایسی روش کون سی ہے میرا ایسا دوست کون سا ہے جو تجھے پسند نہیں ہے میرا ایسا کام کون سا ہے میری ایسی سوچ کون سی ہے میری ایسی عادت کون سی ہے میں ایسی کونسی رسم میں میں ایسی کونسی جگہ پہ اپنا دھیان یا دل لگا کے بیٹھا ہوں جو مجھے تجھ سے دور کیے ہوئے ہیں آج بھی اگر آپ نے اس فاصلے کو کم نہ کیا تو شاید آج تو آپ کو خدا نے ان حالات میں بلا کر یہ کلام دے دیا ہے اب دو پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں ایک پوسیبلٹی یہ ہے کہ آپ اس کلام کو سنیں اور پھر اپنے دل کو سخت کر لیں تو خدا پھر اس میں صرف ایک خادم نے اس میں خیال شیئر کیا کہ باپ اس کو ڈھونڈنے نہیں گیا باپ نے اس کو بغیر کسی معافی تلافی کے ایکسپٹ تو کر لیا لیکن باپ تک اس کو خود آنا پڑا ہوش میں آ کر باپ تک اسے خود پہنچنا پڑا اس نے پورا اپنا سوری سٹیٹمنٹ ضرور بنایا کہ مجھے ایسا کر لے مجھے ویسا کر لے مجھے اپنے نوکروں کی طرح رکھ لے مجھے یہ کر لے وہ کر لے باپ نے وہ سب نہیں سنا لیکن ایک چیز ہے جو اسے کرنی پڑی اور وہ کیا کرنا تھا کہ اسے ہوش میں آنا تھا اور ہوش میں آ کر اپنی غلطی کو ماننا تھا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو مانا کیونکہ وہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں کہ تیرے تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی رکھ لیں کبھی خدا نے دوبارہ توفیق دی تو بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کے درمیان کیا ان کا جو دونوں کا انٹریکشن ہے یا اس کہانی میں ہے اس پہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے دونوں کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے وہ گنہگار ہو کے بھی باپ کے گھر کے اندر ہے اور بڑا بیٹا ساری خدمت کرنے کے بعد بھی اینڈ میں باپ کے گھر سے ناراض ہو کر باہر ہے جب خدا نے اسے موقع دیا تو کلام سیکھیں گے لیکن اس وقت ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ہوش میں آئیں خدا چاہتا ہے کہ ہم ان سوروں سے ان پھلیوں سے جن پہ ہم امید لگا کے بیٹھیں ان سے اپنے آپ کو چھڑائیں یہ بھی بہت آسان کام ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آج آپ تک یہ کلام پہنچ گیا آپ نے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی کیونکہ قیمت کس نے ادا کی ہے یسو نے ہماری قیمت میں آنے کی ضرورت ہے ہوش میں آئیں خدا سے دعا کریں کہ مجھ پہ ظاہر کر کہ میری کیا خامی ہے میری کیا کمزوری ہے میں کہاں رک گیا ہوں روحانی طور پر میں کہاں رک گیا ہوں جشمانی طور پر میں کہاں رک گیا ہوں کیوں میری یہ مسیبتیں کیوں میری یہ تکلیفیں مجھ سے دور نہیں ہوتی تو مجھ سے ہر دفعہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے روحانی طور پر بھی بڑھاؤں گا جسمانی طور پر بھی بڑھاؤں گا مجھے اپنے گھر میں واپس لے کر آ خدا ہم نے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے جس طرح سے اس نے سکھایا ہے ہمیں دعا کرنے کی توفیق دے تاکہ خدا ہم پر ہماری خامیوں اور کمزوریوں کو ظاہر کرے تاکہ پھر ایک دفعہ ہم باپ کے گھر میں آسکیں اور وہ ہمیں لباس پینائے انگوٹھے بنائے اور ہمارے وسیلے سے پھر آسمان پر خوشی منائی جائے زامدہ آپ سب کو برکت دیں آمون